بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ قولی عزیز طلبہ اکرام جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن گلاسے سے ایک بار پھر حاضر ہیں ہم سربائی کو پڑھ رہے تھے اور سربائی کے گدشتہ درس میں ہم نے ابواب کی متعلق پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد شاش اقسام میں کوئی کلمہ ہو اور ہفت اقسام میں صحیح ہو تو اس کلمے کو اگر وہ فیل ہو تو وہ چھیں بابوں پر آتا ہے اس کو ہم چھیں بابوں پر تقسیم کرتے ہیں کل اس کے چھیں باب ہیں اس کو میں اگر تھوڑا سا آج مزید ہم اس کی وضاعت کریں گے اور اس میں کچھ باتیں جو ہم نے گدشتہ درس میں کی وہ آپ کے سامنے آئیں اس میں سے کچھ مزید باتیں جو آپ کے ڈوٹس ہیں جو آپ کے شکوک و شبات ہیں ان کو آج انشاءاللہ میں دور کرنے کی کوشش کروں گا اور ابتدائی طور پر جو یہاں پر بنیادی باتیں ہیں اتنی ہی باتیں یہاں کی جائیں گی کچھ جو ہے انشاءاللہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اگلے اسباق کے اندر ان کی تفاصیل آ جائیں گی یوں سمجھیں کہ جو فیل ہے نا اس کے خاندان ہوتے ہیں اور جو بھی کلمہ یعنی فیل ہے اور وہ صحیح ہے اور سلاسی مجرد ہے تو وہ چھیں خاندانوں میں تقسیم ہو جاتا ہے چھیں باپ کو یوں سمجھ لیں چھیں فیملیاں ہیں چھیں خاندان ہیں مثلا آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہیں تو آپ یہاں مختلف فیملیاں ہوتی ہیں مختلف قومیتیں اور قومیتوں میں پھر آگے نیچے بہت ساری فیملیاں ہوتے ہیں ہمارے ہاں اس کو عرف میں ہم کہتے ہیں آپ کون ہیں ہم نیازی ہیں پتھان ہیں بلوچی ہیں ہم سندھی ہیں ہم پنجابی ہیں ہم سریکی ہیں پھر نیچے آپ جا کے آپ پوچھتے ہیں ہاں بھئی پھر آپ اگر اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اگر اسی علاقے کے اندر کھڑے ہوگے آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے ہاں بھئی آپ کون سے خاندان سے ہیں تو پھر آپ بتائیں گے میں فلان خیل ہوں تو خیل آپ بتاتے ہیں ہاں خیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہیں پر وہ آپ اس کے اندر پھر مختلف طریقوں سے ہر کیونکہ یہاں پر سننے والے پوری دنیا سے ہیں اور پورے پاکستان سے ہیں تو ہر علاقے کی نویت اپنی اپنی ہوتی ہے میں اپنے علاقے کے حساب سے یہاں گفتگو کر رہا ہوں تو میں فلان خیل ہوں میں فلان خیل ہوں میں فلان خیل ہوں تو یعنی قبیلے آپ بتاتے ہیں تو اس طرح آپ کا تعارف ہو جاتا ہے کہ آپ کا دادا کون تھا اس کا آپ کا یعنی پردادے کا دادے کا تعارف ہو جاتا ہے آپ کے پیچھی خاندان کا تعارف ہو جاتا ہے یعنی وہ خیل کہنے سے سامنے والا جو ہے وہ آپ کو پہچان لیتا ہے تو یوں سمجھ لیں جو کلمہ ہے اور فیل ہے اور وہ فیل بہت سارے ہیں پوری عربی میں آپ تو اور جو سلاسی مجرد ہیں اب ان کو چھے خاندانوں میں یعنی چھے بابوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے کل چھے ہی باب ہیں یعنی ان چھے میں سے وہ کسی نہ کسی خاندان سے تلق رکھتے ہوں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھا چھے تین کے ماضی اور مزارے کے عین کلمے مختلف تھے اور تین کے ماضی اور مزارے کے عین کلمے ایک جیسے تھے تو یہ کل چھے ہی ہیں اور ان خاندانوں کا یعنی یہاں پر جس طرح شکل و شبات سے صورت سے نقشوں سے ناموں سے یہاں پہچان ہوتی ہے تو یہاں باب کی پہچان کیسے ہوتی ہے عین کلمے سے یعنی جب آپ وزن نکالیں گے تو وزن جب ہوتا ہے تو یہ چھے وزن بنا کے دیئے گئے ہیں ماضی اور مزارے کے جس میں عین کلمے کا اختلاف یعنی تفاق رکھا گیا ہے اور پھر کیسے عین کلمہ مختلف ہوگا میں نے پچھلے درس میں آپ کو چھے باب لکھ کر دکھائے تھے تو اب کوئی بھی کلمہ ہے اور فیل ہے وہ انہی چھے ہی بابوں سے تعلق رکھتا ہوگا وہ انہی چھے سے ہی تعلق رکھتا ہوگا وہ انہی چھے میں ہی ہوگا اور ان چھے میں سے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ان چھے میں سے یعنی کوئی لفظ ہمیں دیا جاتا ہے چلو یہ لفظ جو میں نے آپ کو دے دیئے یا آپ کو کتاب پر لکھے ہوئے مل گئے وہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ جی فلانا باب ہے یہ فلانا باب ہے یہ فلانا باب ہے بابوں کا نام بھی پتا چل گیا ایک دو مثالیں بھی آپ کے سامنے آگئیں لیکن اس طرح کے ہزاروں الفاظ ہیں عربی زبان کے ہزاروں فیل ہوں گے جس طرح آپ نے آسان عربی قیدے کے اندر بہت ساری مثالیں ماضی کی پڑھیں غسلہ تارکہ واجدہ سامیہ علیمہ فتحہ غسلہ آپ لائیبہ وہ بہت سارے آپ کو وہاں لفظ دیئے گئے تھے تو دیکھیں بہت سارے ماضی الفاظ ہیں اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو لفظ ہے کون سے باب سے تعلق رکھتا ہے یہ جو فیل ہے کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے کون سے باب سے ہے اسی بات کو میں آپ کے سامنے وضاعت کرتا ہوں اس کے لئے ایک عربی زبان کے اندر لغت جو ہے منجد جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے مختلف قسم کی لغتیں ہیں میں لغت کا لنک جو ہے ڈسکپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے لغت کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر آپ کسی مکتبے سے اس کو خرید سکتے ہیں تو ایک خرید لیں اچھے طالب علم کی نشانی یہی ہے میں پہلے بھی آپ کو قید چکا ہوں کہ اس کے باس کتاب ہونی چاہیے اگر کوئی بندہ کتاب کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو یہ آپ کے لئے آسانی موجود ہے فری جو پی ڈی ایف بکس ہیں وہ یہاں نیٹ پر موجود ہوتی ہیں تو اس کا میں لنک ڈال دوں گا اب وہاں سے جا کے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور پھر اس پہ ہی جا کے آپ اس کو سرچ کریں جس طریقے سے میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا تو بھرل یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ عربی زبان کے اندر لغت تشکیل دی گئی ہے جو کیونکہ ہم اردو زبان کے لوگ ہیں تو ہم اردو سمجھتے ہیں جو ہندو والے ہیں ان کی ہندی میں بھی ہوگی جو مطلب ہے کسی انگلیش زبان کے ساتھ تا لوگ رکھتے ہیں انگلیش میں بھی اس طرح کی عربی سے انگلیش کی ڈکشنرییاں موجود ہیں تو وہ کوئی بھی ڈکشنری جو ہے لغت جو ہے ڈکشنری اور اس کو ہم منجد سے تعبید کرتے ہیں تو وہ منجد جو ہے وہ لغت جو ہے وہ آپ حاصل کریں اب ہم اس لغت کے ذریعے سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو فیل ہے کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے کون سے باب سے ہے یعنی یہ جو چھیں باب آپ کو دیئے گئے تھے ان چھیں بابوں میں سے یہ کس باب پر آتا ہے یہ ہمیں منجد سے پتا چلے گا ابھی میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ آپ کوئی یہاں اندازہ نہیں لگا سکتے دھکوصلہ جس کو آپ کہتے ہیں کوئی اپنی رہ نہیں دے سکتے کہ جی ہم اپنی دھکوصلے سے اندازے سے کہہ دیں کہ یہ اس باب سے ہوگا نہیں اس کے لئے آپ کو منجد کا ہی سارا لینا پڑے گا کچھ کامانین ہیں جو آگے جا کے ڈسکس ہوں گے ابھی میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ ابھی آپ کو یہ اندازہ نہیں لگا سکتے اگر آپ نے کسی بھی فیل کا باب پتا کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو منجد میں جانا پڑے گا اب منجد دیکھنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب وہاں سے آپ کیسے تلاش کریں گے کھولیں گے تو فوراں آپ کے سامنے آ جائے گا نہیں اس کا بھی ایک پورا طریقہ ہے آج میں وہ طریقہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور یہ سب سے امپارٹنٹ اہم چیز ہے ضروری چیز ہے اگر آپ لغت دیکھنے کا آپ کو عربی لغت دیکھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو پھر آپ بہت ساری آپ کو مشکلات کا سامنہ ہوگا آپ جا کے آگے ہزاروں عربی کی کتابیں پڑھیں گے ہزاروں الفاظ پڑھیں گے کیونکہ آپ عربی نہیں ہیں تو آپ کو عربی زبان سیکھنے کے لئے سمجھنے کے لئے اس کا اردو میں ترجمہ دیکھنا پڑے گا تو آپ کو اس لفظ کو ڈھوننا پڑے گا اگر آپ کو لفظ ڈھوننے کا طریقہ نہیں آتا تو پھر آپ دکشنری کھول کے بیٹھے رہیں گے اپنا وقت ضائع کریں گے لیکن آپ کو وہ لفظ نہیں ملے گا تو جس طریقے سے میں سمجھاؤں گا اس طریقے کو آپ اگر اپلائی کریں گے اس طریقے کو سمجھ لیں گے تو پھر عربی کا کوئی بھی لفظ ہے اس کو ڈھوننے میں آپ کو لغت کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی آپ جتنا زیادہ پھر میری طریقے کا استعمال کریں گے تو پھر اتنے جلدی سے اتنی تیزی سے آپ منٹوں میں سے گٹوں میں وہ لفظ تک پہنچ جائیں گے اور اس کا مطلب وہاں سے ڈھون لیں گے تو آئیے اس طریقے کی طرف بڑھتے ہیں میں یہاں پہ کوشش کروں گا کہ سکرین شوٹ کی شکل میں آپ کے سامنے کچھ طریقے کار کو رکھتا بھی جاؤں تاکہ آپ کو سمجھنے میں میری بات آسان ہو جائے اب جو بھی لفظ مثلا آپ نے میں ایک مثال دے رہا ہوں لفظ دارہ با کو آپ نے ڈھونڈنا ہے کس کو ڈھونڈنا ہے لفظ دارہ با کو ڈھونڈنا ہے منجد میں سے لغت میں سے کہ لفظ دارہ با مجھے کہاں ملے گا اب اس کو ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے کوئی بھی لفظ ہے اس کا وزن نکال لو سب سے پہلے اس کا وزن نکال لو مثلا اس کا لفظ ہے فعالہ اس کا وزن نکال لو فعالہ اب جب وزن نکل آیا تو اب یعنی حروف اصلیہ اس کے نکال لو جب وزن نکالو گے تو پھر اس کے حروفِ اصلیہ نکل آئیں گے کیونکہ اب دارابا تو ہے ہی سلاسی مجرد اس کے اندر ہیں ہی کل کے کل تین حروفِ اصلیہ کوئی زیادہ ہے ہی نہیں تو فا این لام یعنی تین حروفِ اصلیہ نکال لیں کوئی بھی لفظ جو آپ کو دیا گیا ہے میں ابھی یہ پہلی مثال دے رہا ہوں اس میں سے آپ کیا کریں اس کا وزن نکال کے حروفِ اصلیہ نکال لیں حروفِ اصلیہ جب نکل آئیں تو اب حروفِ اصلیہ میں جو پہلا یعنی فا کے مقابلے میں حرف آ رہا ہے مثلا یہاں فا کے مقابلے میں دعا دا رہا ہے تو آپ منجد کھولیں جس طرح میں اب سکرین شارٹ دے رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں آپ تو منجد کھولیں گے آپ اور یہاں دیکھیں منجد کے اندر جو ایک بالکل اوپر لائن ہے ہیڈ لائن جو بالکل سر پر ہے جو اس کا ٹاپ ہے پیج کا اس پیج کے ٹاپ پر آپ کو حروفِ تحجی کی ترتیب سے حروف لکھے ہوئے ملیں گے الف با تا تا یعنی الف سے یہ سٹارٹ ہوگی اور یا تک جائے گی ٹاپ پر دیکھیں تو بالکل ٹاپ پر یعنی حروف لکھے ہوں گے تو آپ سب سے پہلے دعاات کو تلاش کریں گے یعنی جو فا کلمہ آپ کا ہے کہ دعاات کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو جس طرح میں نے ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس منجد پر دیکھیں تو جائیں گے آپ تو آپ کو دعاات جو ہے وہ وہاں پر ملے گا اس طرح سے جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب یہ دعاات جو ہے یہاں سے یعنی سٹارٹ ہو رہا ہے تو جو بھی یعنی فا کلمہ ہے لفظ کا تو میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو یہ دعاات ہے تو اب پھر آپ نے ابھی ابھی لفظ آپ کو فوراں نہیں مل جائے گا اب دعاات کو آپ نے دیکھ لیا تو آپ دیکھیں گے کہ جو یہ ٹاپ ہے صفحے کا اس پر آپ کو ہر صفحے پر جو درمیان میں آپ کو لائن لگی ہوئی ہے اور آپ کو ٹاپ پر تین تین حروف کا مجموعہ ملے گا تین تین حرف لکھے ہوئے ملیں گے تین 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 تو اب آپ نے جب دعاات دیکھیں گے تو دعاات کے بعد آپ نے عین کلمہ دیکھنا ہے کہ جو لفظ آپ دھوننا چاہتے ہیں اس کا عین کلمہ کیا ہے ٹھیک ہے اب عین کلمہ ہے راہ آپ دعاات کے بعد آپ اوپر ٹاپ پر دیکھیں گے دعاات کے بعد راہ کہاں لکھا ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ جب دیکھیں گے تو یہ سکرین شاٹ دیکھیں آپ کو دعاات کے بعد راہ نظر آئے گا جس پٹی میں پھر اس کے بعد بات ختم نہیں ہوئی آپ نے دیکھنا ہے کہ جو لفظ آپ دھونڈ رہے ہیں اس کا لام کلمہ کون سا ہے وہ ہے با تو اب آپ جائیں اسی ٹاپ پر دعاات راہ کے بعد باہ کو دیکھیں جہاں پہ دیکھیں ٹاپ پہ آپ کو دعاات راہ با لکھا ہوا ملے گا تو اب آپ دعاات راہ با اس کو دیکھیں گے تو اب جہاں پہ ٹاپ پہ دعاات راہ با آپ کو لکھا ہوا ملا اسی ٹاپ کو اندر جب آپ سر پر سرے پر پیج کے بالکل اوپر اوپر جب آپ کو لکھا ہوا جس طرح یہ نظر آ رہا ہے تو اس کے آپ بالکل سیدھ میں آپ اسی کی سیدھ میں جن جہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے اسی کالم کے اندر اسی کالم کے اندر آپ نیچے آ جائیں اور نیچے آئیں گے تو آپ کو یہ لفظ لکھا ہوا اس کالم میں مل جائے گا یعنی کہیں نہ کہیں پر وہ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ملے گا اب جب وہ آپ کو لفظ لکھا ہوا ملے گا تو اس طرح لکھا ہوا ملا ہوا مل جائے گا دارابا آپ کو لکھا ہوا مل گیا اب دارابا اب جو اگلی بات ہے یہ لفظ تو آپ نے اب تلاش کر لیا میں ایک اور لفظ کی مثال دیتا ہوں اس کو بھی دیکھ لیں مثلا ایک لفظ ہے اسلامہ اسلامہ اب اس کا وزن ہے اف آلہ اف آلہ تو اب آپ یہاں اسلامہ میں حروف اصلیہ نکالیں تو حروف اصلیہ اور زیدہ کو جو ہے پہچاننے کا طریقہ اگر ابھی آپ پہلی بار یہ سبق دیکھ رہے ہیں اگر کوئی طالب علم ہے تو میں اسے کہوں گا کہ وہ پہلے تفصیل سے ہمارے پچھلے اسباق کو لازمی طور پر دیکھیں ترتیبار آرام سے ایک ایک سبق کو سمجھے اور پھر یہاں تک آئے تو اس کو ہماری بات سمجھ آئے گی جو پچھلے اسباق سمجھ چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں وہ یہ میری بات سمجھیں گے تو حروف اصلیہ اور زیدہ کی پہچاننے اگر آپ نے طریقہ نہیں پڑھا کہ یہ کیا ہوتا ہے کیا چیز ہوتی ہے تو اس کے لئے ہمارا یہاں لیکچر اس پر موجود ہے تو آپ اس کو اتمنان سے سنیں سمجھیں اور پھر اس بات کو سمجھیں اب حروف اصلیہ جو ہمارا سبق گزرا ہے اس کے مطابق ہم نے اصول اپلائی کر کے حروف اصلیہ نکال لیے اب حروف اصلیہ یہاں پہ ہیں فائن لام کے مقابلے میں جو آ رہے ہیں وہ سین لام میم ہیں تو اب اگر میں نے اس لامہ کو ڈھونڈنا ہے سین لام میم ابھی راب میں نہیں دے رہا سین لام میم اگر میں نے اس کو ڈھونڈنا ہے تو میں اب منجد کے اندر کس کو پہلے سب سے پہلے فاق علمی کے مقابلے میں سین آ رہا حالکہ یہاں لفظ میں اسلامہ لفظ اسلامہ ہے شروع میں حمزہ ہے تو آپ حمزے کی کٹگری میں جا کے اس کو تلاش نہیں کریں گے آپ اسلامہ کو اگر تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ اس کے حروف اصلیہ میں سے جو پہلا حرف ہے وہ سین ہے آپ سین پر جائیں گے سین کے بعد آپ ٹاپ میں کس کو دیکھیں گے لام کو دیکھیں گے پھر ٹاپ میں ہی آپ لام کے بعد اب سین لام جہاں ٹاپ میں یہ تین حروف آپ کو کٹھے لکھے ہوئے ملیں سین لام میم اسی کالم میں نیچے آ جائیں گے تو آپ کو پہلے یہ مجرد میں ملے ہو لکھا ہوئے ملے گا سین لام میم اس کے ڈھگری میں ملے گا پھر نیچے جائیں گے تو آپ کو یہ اسلامہ بھی مل جائے گا یعنی اس کے بارے میں ہم ابھی تفصیلی باس کریں گے کہ یہ اسلامہ یعنی لفظ ایک ہی سین لام میم ہے تو اسلامہ کیسے بن گیا فلان کیسے بن گیا جس طرح ہم نے پیچھے تھوڑا سا یہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ باٹ ہیں یہ باٹ انشاءاللہ ہم آگے جا کے تھوڑا سا اور زیادہ ان کو تفصیل سے پڑھیں گے یہ سارے باٹ جو ہیں وہ آپ جب اس دکان پر پرانے ہوں گے میں نے آپ کو کہا تھا تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو تمام بتاؤں گا ابھی میں لفظ ڈھونڈنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اور باب ڈھونڈنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ باب کیسے ڈھونڈا جاتا ہے مثلا آپ سین لام میم یا دعا درہ باہ پہ آپ پہنچ گئے ہیں جب آپ دعا درہ باہ پہ پہنچ جائیں گے آپ اس لفظ پہ پہنچ جائیں گے آپ کو مل گیا تو آپ ذرہ میری بات کو توجہ سے دیکھئے گا منجد میں یہ کچھ میں آپ کو اشارات جہاں لکھ کے بتا رہا ہوں منجد میں آپ کو لفظ جو آپ نے تلاش کیا اس لفظ کے آگے ان بریکٹ یا بغیر بریکٹ کے بھی اس طرح کے کچھ جو ہیں چھوٹے چھوٹے حروف لکھے ہوئے ملیں گے جو میں ابھی آپ کو نشانی کی طور پر بتا رہا ہوں دعا د نون سین فا اور حا کاف یہ چھے میں نے آپ ایک دو تین چار پانچ چھے ہیں دعا د نون سین فا حان کاف ان میں سے کوئی ایک لفظ کے آگے لکھا ہوا ہوگا تو یہ نشانیاں ہیں بس یہی سمجھنا ہے جب اس لفظ پہ پہنچیں گے لفظ کے آگے یہ نشانی دیکھیں گے اگر دعا دے تو سمجھ جاؤ وہ کون سا باب ہے پہلا باب درابا یدرے بو یعنی یہ جس لفظ کو بھی آپ نے ڈھونڈا یہ اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے نون لکھا ہے تو سمجھو ناصرہ ینصرہ سے رکھتا ہے سین تو سامیہ یسمو یعنی تیسرے باب سے تعلق رکھتا ہے جو میں نے پچھلے سبق میں آپ کو باب ترتیب سے بنا کے دکھایا تھے پہلے دارابا یدرے بو رکھا جا یعنی فاعلہ یفعیلو دوسرا ہے سامیہ اپنا ناصرہ ینصرہ تیسرا ہے سامیہ یسمو اور فا لکھا پڑھا ہے تو سمجھو فاتح یفتہو یعنی فعالہ یفعیلو اور اگر ہا لکھا ہے تو سمجھو حاسیبہ یحسیبہ فائلہ یفعیلو اور اگر کاف لکھا ہے تو سمجھو کارومہ یکرومو یعنی فاؤلا یفعیلو یہ چھوٹی سی نشانی آپ کو یعنی وہاں آپ کو ماضی کا سیگہ لکھا ہوا ملے گا ماضی سلاسی مجرد کے ماضی کا پہلا سیگہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا اور اس کے آگے یہ نشانی ہوگی جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کونسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے کونسے باپ سے تعلق رکھتا ہے پھر اس نشانی کے بعد جو اس وہی لفظ لکھا ہوگا وہ اس کا مزدر لکھا ہوگا یہ بات بھی بڑی توجہ سے سنیے گا کیا لکھا ہوا ہوگا مزدر لکھا ہوا ہوگا یعنی اس کے آگے جو لکھا ہوگا وہ مزدر لکھا ہوگا مثلا دارہ باہ کو آپ نے تلاش کیا تو اس کے آگے لکھا ہوگا دربن دربن اور تیسری بات جو آپ یہ مزدر یعنی اس کا مزدر ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا مزدر کے سلاسی ربائی ہونے کا دار و مدار اسی فیل ماضی پر ہوتا ہے تو وہاں مزدر لکھا ہوگا آپ کو مزدر وہاں پہ دیا ہوا مل جائے گا لکھا ہوا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو اگلی بات توجہ سے سننی ہے یہ جو چھے باب ہیں یہ جو چھے باب ہیں سلاسی مجرد کے صحیح کے جو کلمہ صحیح ہے اور سلاسی مجرد ہے تو اس کا جو فیل ہے اس فیل کے یہ جو چھے باب ہیں ان کا جو مزدر آتا ہے یعنی ہر فیل کا لازمی بات ہے مزدر بھی ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ مزدر ہی سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں تو جو مزدر ہے نا سلاسی مجرد کا وہ سارے کا سارا سمائی ہے کہنے کا مطلب کیا ہے اس میں بھی آپ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے تکوصلہ نہیں لگا سکتے وہ جو عرب والے اس کا مزدر پڑھتے ہیں ہم وہی اس کو مان لیتے ہیں اسی کو ہی ہم نے سمجھنا ہے اب اس مزدر کا بھی ہمیں کہ عرب والے اس لفظ کا مزدر کیا پڑھتے ہیں یاد رکھیے گا بعض اوقات باب ایک ہی ہوگا لیکن ان کا مزدر اس کا اور طریقے سے پڑھا جائے گا اور اس کا اور طریقے سے یعنی مزدر میں ایک ہونا ضروری نہیں کہ جو بھی دارابہ یدرے بو کے باب پر لفظ آئے اس فیل آئے تو اس کا مزدر بھی دربن یعنی فاعلن کے وزن پر ہو نہیں اس کا مزدر مختلف بھی ہو سکتا ہے تو ایک جیسا بھی ہو سکتا ہے مختلف بھی ہو سکتا ہے یہ اب ہم نے منجد سے اس کو ڈھوننا ہے اور منجد ہمیں بتائے گی کہ اس لفظ کا مزدر کیسے پڑھنا ہے اور بعض اوقات ایک ہی لفظ کے مزدر مختلف طریقوں سے پڑھے جا سکتے ہیں یعنی لفظ ایک ہی ہوگا اس کا ایک مزدر بھی ہوگا دوسرا بھی ہوگا تیسرا یعنی اس کو مختلف طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے مزدر تو آپ کو منجد میں مزدر بھی لکھا ہوا سلاسی مجرد کا ملے گا ماضی بھی مل جائے گا باپ کا بھی پتہ چل جائے گا اور تیسری چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو منجد کے اندر اس لفظ کا ترجمہ بھی مل جائے گا لیکن یاد رکھئے منجد میں ترجمہ آپ کو مزدر کا ملے گا جو میں نے آپ کو نشانی بتائی تھی اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو نونلہ زبر نہ آتا ہے اس کے آخر میں فارسی میں اگر آپ منجد دیکھ رہے ہیں تو فارسی میں دن یا تن والا مسئلہ ہوگا یعنی منجد میں آپ کو جو ابھی آپ کو دی گئی ہے اس میں آپ کو مزدر کا ترجمہ لکھا ہوا ملے گا آپ نے وہی مزدر والا ترجمہ نہیں کرنا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس لفظ کونسا ہے اگر ماضی ہے مثلاً اسی وہی لفظ ہے اگر آپ کے پاس ماضی کی تو آپ نے اس کا ترجمہ ماضی والا کرنا ہے مزارے ہے تو مزارے والا کرنا ہے عمر ہے تو عمر والا کرنا ہے انشاءاللہ اس پہ ہم آگے تفصیلی بات کریں گے اب میں آپ کو ایک دو لفظ مثلاً بتا دیتا ہوں مثلاً ایک لفظ ہے بارازہ ان لفظوں کو یہ لفظ بارازہ ٹھیک ہے جی اب اس کو آپ منجد میں تلاش کریں گے تو اس کے تین عروف اصلیہ آپ کے سامنے ہیں بارازہ تو بارازہ باس میں را میں زا میں جائیں گے تو آئیے آپ کو ملے گا اور اس کے آگے لکھا ہوگا اس طرح نون تو سمجھ لیں کہ یہ کون سا باب ہے ناسارہ ینسورو یعنی اس کو پڑھنا ہے ناسارہ ینسورو تو اس کو پڑھنا ہے بارازہ یبروزو اب اس کا مزدر آپ کو وہاں لکھا ہوا ملے گا بارازن اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا کسی چیز کا واضح ہونا بالکل کھلا ہوا ہونا واضح ہونا وہاں پہ آپ کو ترجمہ اس کا ملے گا واضح ہونا ظاہر ہونا یہ لکھا ہوا ملے گا منجد میں اب آپ نے اس کا اگر بارازہ کا ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ ترجمہ یہ نہیں کریں گے بارازہ کا معنی ظاہر ہونا بلکہ معنی ظاہر ہوا وہ ایک مرد تو اس طرح ترجمہ نیچے بارہ ظاہر ہوئے وہ دو بار اگر یہ برزو ہے تو مطلب ظاہر ہوتا ہے یا ہوگا وہ ایک مرد یا کوئی بھی ایک مذکر چیز ٹھیک ہے تو اس طرح سے ترجمہ کرتے جائیں گے تو یعنی یہ آپ فیلال ابتدائی چند باتیں ہیں میں نے آپ کو کہا ہے انشاءاللہ ساری چیزوں کو میں تفصیل سے آگے جا کے ڈسکس کروں گا ابھی کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو اس میں ابھی بات ہونی ہے انشاءاللہ وہ ساری باتیں آپ کی کلیر ہو جائیں گی آج ابتدائی طور پر یہ ہم سمجھائے جا رہے ہیں اور اس طرح ایک اور چیز میں آپ کو ایک اور مثال دے رہا ہوں لفظ ہے حاسونا حاسونا حاسواتنون حاسونا اگر اس کو آپ منجد میں جائیں گے تو اس کے آگے کاف لکھا ہوگا تو آپ جائیں گے تو اس طرح آپ کو وہ کاف مطلب یہ اور اس کا مزدر آپ کو لکھا ہوگا حسانتن 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 تو یہ کاروہ یکرموں سے تعلق رکھتا ہے یعنی اس کا معنی ہوگا محفوظ ہونا مضبوط اور مستحکم ہونا کسی چیز کا پختہ ہو جانا تو یہ اس کا ترجمہ مالکہ حاسونا کا محنہ مضبوط ہوا وہ ایک مرد محفوظ ہوا وہ ایک مرد یہ مذکر کوئی بھی چیز تو یہ اس طرح ایک لفظ ہے زہابہ تو آپ اس لفظ کو دیکھیں یہ لفظ ہے زہابہ تو اس کے آگے جائیں گے تو آپ فا لکھا ہوا ملے گا تو زہابہ فا لکھا ہوا ملے گا تو اب اس کا مزدر آتا ہے میں نے آپ کو کہا تھا ایک لفظ کے مزدر مختلف بھی آ سکتے ہیں اب اس کا مزدر آئے گا یہ تین اترا سے اس کا مزدر وہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا تو یہ تینوں مزدر ہیں اس کے یعنی ایک ہی لفظ کے تینوں مزدر ہیں وہ پڑھیں یا یہ پڑھیں اگر آپ کو کوئی کہے زہابن سے گردان بناو تو یہی باب ہوگا زہابا یا زہابو اگر آپ کو کہے زہوبن سے بناو تو یعنی کس باب سے تعلق رکھتا ہے تو وہ آپ اسی طریقے سے اس کو اسی سے لیں گے تو اس کا معنی بنتا ہے چلنا گزرنا مر جانا یہ اس کا سارے مطلب بنتے ہیں تو ایک چیز اور بھی بتا دوں میں آپ کو یہاں آج کی ہماری اسی بات پہ اینڈ ہوگا آگے جا کے انشاءاللہ ہم مزید اس پہ باس کریں گے ایک ایک باب کو تسلی سے انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے یہ آج مجموعی طور پہ چیز ہے تاں کہ ہمارا لیکچر درس جو ہے لمبا بھی نہ ہو اور تاں کہ آپ کے بات ذہن میں ذہن میں بات بیہٹ بھی جائے اور اگر کسی قسم کا کوئی آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں جو درس کے مطلقہ ہے مارا ورساب نور بھی شورہ ہے اس پر کر سکتے ہیں یا یہی پر یوٹیوب پر ہی آپ کومٹس میں کر سکتے ہیں آپ کریں اور انشاءاللہ ہم سوال جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے اور آپ کو سمجھانے کی انشاءاللہ حد تل امکان پوری کوشش کریں گے تاں کہ آپ کو واضح آپ کے ذہن میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے اور آپ کو ایسے محسوس ہو جیسے آپ بالکل کلاس میں بیٹھ کے درس حاصل کر رہے ہیں ہمارا مشن اور مقصد ہی یہی ہے تاں کہ جہاں بھی دنیا کے اندر کوئی ہے علم دین کو حاصل کرنا عربی زبان کو سیکھنا اس کے لئے بالکل آسان ہو جائے وہ خود دین کو پر سکے سمجھ سکے اور تاں کہ دنیا کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عروج حاصل ہو جائے اور دنیا کے اندر اس کی ترویج و اشاعت کے اندر وہ ایک معاون اور مددگار بن جائے تو اس لئے آپ اپنے دیگر دوستوں کو بھی اس سے منسلک کریں تو میں عرض کر رہا ہوں ایک جو بات آخری میں عرض کرنے جا رہا ہوں آج کے درس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ مختلف بابوں سے بھی آ سکتا ہے یعنی ضروری نہیں کہ ایک لفظ ایک ہی باب سے آئے ہاں یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی باز وقت منجد میں آپ لفظ دھونیں گے تو وہ اس کے آگے نون بھی لکھا ہوگا دواد بھی لکھا ہوگا سین بھی لکھا ہوگا تو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ اس کو تینوں بابوں سے لا سکتے ہو یعنی یہ لفظ اس باب سے بھی آتا ہے اس باب سے بھی آتا ہے اس باب سے بھی آ یعنی اس کا تعلق اس فیملی سے بھی ہے اس فیملی سے بھی ہے اس فیملی سے بھی ہے ٹھیک ہے جی تو یعنی لفظ وہ ان بابوں سے آ سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو کہیں پر وہاں پر جا کے ڈاؤ نہ ہوگا یہ تو آگے تین چار لکھے ہوئے ہیں تو میں کیا کروں تو اس لئے میں نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے اور اب جو اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ باب چھے مختلف بنائے کیوں گئے ہیں یعنی ان کا مقصد کیا ہے یہ کیوں چھے مختلف باب ہیں تو اس یاد رکھیے گا باب بدلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لفظ کا اعراب ایک تو ہمیں سمجھا ہے کہ ماضی کو کیسے پڑھنا ہے مزارے کو کیسے پڑھنا ہے گردان یعنی اس لفظ کی پرونسیشن کس طرح کرنی ہے یعنی اس کو ادائیگی کس طرح کرنی ہے اس کا تلفز کیا ہے اس کو پڑھنا کیسے ہے ٹھیک ہے جی لفظ کو بنانا کیسے ہے دوسرا کہ باب بدلنے سے لفظ کا ترجمہ بدل جاتا ہے مطلب بدل جاتا ہے یعنی اکثر و بیشتر کبھی کبھار نہیں بھی بدلتا لیکن کبھی بدل اکثر و بیشتر بدلتا ہے تو اس لیے باب مختلف ہونے سے یعنی لفظ کا اگر باب آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو اس کا ترجمہ آپ غلط کر بیٹھیں گے تو یہ آج کے ہمارے درس ہے جو اس کے متعلق ہے جو آج میں نے آپ کو منجد دیکھنے کا طریقہ بھی بتایا یہ سب سے اہم ترین آج کا سبق تھا اگر آپ منجد اس کی پیکٹس کریں آپ الفاظ کو ڈھونے اور کچھ الفاظ نکال کے ان کی پیکٹس کریں زیادہ سے زیادہ روزانہ الفاظ نکال کے پیکٹس کریں تاکہ آپ کو جو ہے عربی زبان کے اس ترجمہ کو سیکھنے میں آسانی ہو جائے انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ مزید اس پہ انشاءاللہ اگلے ابواب پہ بھی باز کریں گے والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحیم